مدھے پردیش میں بی جے پی کی ہار کے بعد اور مکہ منتری پت سے استفادہ دینے کے بعد شیورات سنگھ چوہان نے ہار کی ذمہ داری خود لی ہے وہیں انہوں نے کہا کہ اب کانگریس دس دنوں میں کسانوں کا قرض ماف کرے اور میں چوکی داری کروں گا دیکھئے یہ ریپورٹ مدھے پردیش ویدھان صفحہ چناف کے نتیزوں کے بعد شیورات سنگھ چوہان نے صاف کر دیا کہ وہر راج جپال سے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش نہیں کریں گے اس کے ساتھ انہوں نے راج جپال آنندی بین پٹیل کو بھی اپنا استفادہ دیا ہے استفادہ کے بعد شیورات نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمیں تیرہ سال پردیش کی جنتہ کے لیے کام کرنے کا موقع ملا اس کے لیے دھنیواد ہماری سرکار نے مدھے پردیش کو بدحالی کے حالات سے نکال کر خوشحال راج جی بنایا شیورات سنگھ چوہان نے کہا کہ اس ہار کی ذمہ داری صرف میری ہے کہیں نہ کہیں کمی رہی اس کے بارے میں چرچہ کریں گے دو ہزار آٹھ میں ہم نے ووٹ پراپٹ کیا تھے 38 پرسنٹ آپ میں سے دھیان گھو اور سیٹ ہم کو ملی تھی 143 اس بار ووٹ پراپٹ کیا ہم نے 40 پرسنٹ سیٹ ہمیں ملی 109 کئی بار جن سمرتن جنا دیش کا انگگرز بلکل الگ ہو جاتا ہے اسے پہلے سے بھی زیادہ پراپٹ کرنا ہے تو بھی سفلتہ بھی ایسی دکھائی نہیں دیتی لیکن یہ بار سچ ہے کہ ہم بہومت پراپٹ نہیں کر سکے اب ایک چھت سفلتہ بھی پراپٹ نہیں کر پائیں اور اس کے لیے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو کیونکہ اتنے سہیوک کے باپ زود اپیک چھت پڑھنام نہ لا پانا اور کہنے سرکار کے اتنے اچھے کاموں کے بعد راج سرکار کے ایسی یوجناوں کے بعد ہم اب ایک چھت سفلتہ بھی پراپٹ نہیں کر پائیں تو اس کے لیے دوست کہ میرا ایک کمی مجھ میں ہی کہیں نہ کہیں ہیں کہ میں اس کسوٹی پر کھڑا نہیں اتر پایا لیکن اپنے سبھی سہیوکی مطروں کو سنے کے لیے سہیوک کے لیے میں ہردہ سے دھنے بات دیتا ہوں شیوراج نے کانگریس سرکار کو شبھ کاملائے دیتے ہوئے کہا کہ جنتہ کے لیے شروع کی ہماری یوجناوں کو بے ٹھیک طریقے سے چلائیں یہ ہم آگرہ کرتے ہیں وہیں شیوراج سنگھ نے پردیش کی ستہ سنبھالنے جا رہی کانگریس کو وہ چناوی وعدہ یاد دلایا جس میں راحل گاندھی نے کہا تھا کہ اگر دس دن میں کسانوں کی کرز مافی نہیں ہوئی تو ہم مکھے منتری بدل دیں گے شیوراج نے کہا کہ اب کانگریس اپنے وعدے پورے کرے میں اب چوکی داری کروں گا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں یا نہیں ساتھی شیوراج نے یہ بھی کہا کہ ہم اب لوگ سبح چناو کی تیاریوں میں لگیں گے دن ترتا رہتی ہے اور جس بھاو سے ہم نے یوجنا ہے بنائی چاہے وہ سنبھل ہو اور کسانوں کے لئے ہمارا کمیٹمنٹ تھا ایک کس سو رو پہ گنٹل کے ہوں خریدیں گے پانس سو رو پہ گنٹل سویابین پہ دیں گے پسینے کی پوری قیمت ملے لیسون میں پیاج میں دھانت و بونس کرسک سمردی یوجنا جس کا ہم نے نام دیا تھا سنبھل تو گریبوں کے قبل ہے یونی یوجنا کو وہ ٹھیک ڈھنگ سے چلائی یہ میرا آگرہ ہے کیونکہ ویقتی لوگتندر میں آئیں گے جائیں گے وہ ویقتی ماہنی نہیں رکھتے لوگتندر کا آنمت یہ کہ جنت آپ اپنی پسند چھنتی ہے یہ خوبی بھی ہے ہمارے لیکن ویقتیوں کے بدلنے کے ساتھ لوگوں کے کلیاڑ کے یوجناہیں نہیں بدلنی چاہیے اس لئے میری ابھیکشہ ہے کہ نئی سرکار جن کلیاڑکاری یوجناہوں کو جاری رکھے گی جو آنے کو پروڈیکٹ ہم نے ہاتھ میں لیا تھے ان میں نیرنترتا رہے گی ان کو پورا کرنے کا پیاس کرے گی اور جو اپنے وچن پتر میں انہوں نے جو وچن دیئے ہیں دس دن میں کرج ماف جیسے وچن اس میں ہے تو مجھے پورا بسواس ہے کیونکہ راہو جی نے کہا کہ دس دن میں اگر نہیں ہوا تو ہم مکھ منتری بدل دیں گے تو مجھے بسواس ہے کہ مجھے سب کو کل ملا کر مدھر پردیش میں کانگریس نے ستہ میں واپسی کرتے ہوئے اپنا پندرہ سال کا ونواز ختم کر لیا ہے میرے پورٹ ایم پی نیوز بھو پاک